اسلام علیکم دوستوں میں ہرن پر ساتھ قانون کی بات میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب میان بیوی کے درمیان علیدگی اکتیار ہوتی ہے یا علیدگی کا معاملہ ہوتا ہے تو بچوں کی قصدی کا کیا ہوتا ہے اکثر ہمارے دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یا عمومہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کورٹ ماں کے ہی حق میں بچوں کا آرڈر کرتی ہے ایسا نہیں ہے بچوں کے معاملات جب بھی کورٹ کے درمیان آتے ہیں تو کورٹ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچوں کی ویل فیر کہاں بہتر ہے کیا وہ ویل فیر ماں کے پاس بہتر ہے یا وہ ویل فیر باپ کے پاس بہتر ہے ایسے بہت سے کیس لاز ہیں جس میں کورٹ نے یہ کانسیڈر کیا کہ باپ ہی بہتر پرورش کر سکتا ہے اور بچے باپ کو ملنے چاہیے اور بہت سے کیس لاؤز ایسے بھی ہیں جہاں کورٹ نے کسٹڈی جو ہے وہ ماں کو دی لیکن کورٹ نے جب بھی کسٹڈی ماں کو دی یا باپ کو دی تو کورٹ نے صرف اور صرف اسی بات کو ہی مدنظر رکھا کہ بچوں کا مستقبل کہاں بہتر ہے اب آپ دوست جب بھی ہمیں یہ کال کر کے میسیج کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کس کے پاس آئیں گے تو بچے صرف اور صرف کورٹ ہمیشہ یہی دیکھتی ہے کہ بچے جس کے پاس بہتر پرورش پا سکتے ہیں بچوں کی کسٹڈی انہی کو ہی ملنی چاہیے ہاں لا فضانت یہ کہتا ہے کہ سات سال تک کی جو کسٹڈی ہے وہ بچوں کے ماں کے پاس ہونے چاہیے کہ ماں ہی جو ہے وہ بہتر پرورش کر سکتی ہے لیکن ریسینٹلی اسناعباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس میں فیصلہ نے کورٹ نے یہ کلیر کہا کہ نو ڈاؤٹ کے بچوں کی جو نشو نمہ ہے وہ چھوٹی عمر میں ماں بہتر کر سکتی ہے لیکن پھر بھی کسٹڈی کے معاملات میں کورٹ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کسی معاملات میں اگر باپ بہتر پرورش کر سکتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ کسٹڈی ماں کو ہی دی جائے ایسے حالات واقعات میں جہاں باپ بہتر پرورش کر سکتا ہے تو بچے کی کسٹڈی باپ کو بھی دی جا سکتی ہے مزید معلومات کے لئے ہمارے نمبر آپ کے پاس ہے ہم سے رابطہ کرے گا بہت بہت شکریہ